نہیں مشکل وفا ذرا ٹھہرو یہاں میری آنکھوں میں بستا ہے تیرا جہاں کہانی سنو زبانی سنو ہلو اینڈ ویلکم کائز میرا نام تخصیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں ریاکشن کر رہا ہوں انٹریسٹنگ سا ویڈیو میرے سامنے آیا نشائی نے کہانی سنو گانا اوریجنل گانی سے زیادہ اچھا گا دیا کیا سچ میں نشائی یعنی کہ نشا کرنے والا بندہ لگ بھی رہا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور ایسٹارٹ ایٹ ناو اسلام علیکم نانجینل روز روز میرے محمد ایمہ کے نیوز کے ساتھ اور یہ بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا نشہ نشہ کرتے ہیں تو میں جب ان کے پاس سے گزری تو ان کے باس سنکے میں دنگ رہ گئی میں سناتی ہوں آپ کو اسلام علیکم بھائی میری بات سنو کیا نام ہے آپ کا زہیب ساگر زہیب کیا کرتے ہو میں نشہ کرتا ہوں نشہ کرتے ہو جی کون سا نشہ کر لیتے ہو بس یہ سگریٹ چرس وغیرہ اور شراب وغیرہ شراب جی تو میں لی بات سنو گھر وغیرہ نہیں ہے یہی بیٹھے ہوتے ہیں یہی بیٹھے ہوتے ہیں ابھی میں یہاں سے گزر رہی تھی آپ کی آواز میں نے سنی ہے تھوڑی دیسے پہلے آواز تو سناؤں گا جیتا تھا جس کے لیے جس کے لیے مرتا تھا ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا کیا بات جی کیا بات زبردست بھائی تھوڑی دیر کھڑے ہو سکتے ہو آپ کھڑے ہو جاؤ گے اچھا مجھے بتاؤ ادھر آجو اس طرف آجو تھوڑا سا کہ یہ اتنی درد بھڑی ہوئی ہے آپ کی آواز میں یہ کس وجہ سے ہے بس یہ محبت کی وجہ سے ہے محبت میں دھوکے کی وجہ سے کیا دھوکہ ہوا آپ کو بس کسی سے محبت ہوئی تھی اور گریبی کی وجہ سے وہ چھوڑ گئی گریبی کی وجہ سے چھوڑ گئی یا پھر نشے کی وجہ سے مطلب شادی ہو گئی اس کی جی اس کی شادی ہو گئی پھر آپ نے نشہ شروع کر دیا جی نشہ شروع کر دیا نشے پہ کیسے لگے آپ بس دوستوں میں بیٹھے تھے روتا تھا دوستوں نے کہا غم بھلانے کے لیے یہ سگریٹ پی لو پھر سگریٹ پینا شروع کیا اس کے بعد ایسے ایسے پھر شراب پینے شروع کی پھر چس پینے شروع کی بس اسی طرح سے چلتے چلتے ہیں شکاکا بات ہی ہو گیا پتہ ہی چلا لڑکی ابھی خوش ہے خوش ہی ہوگی میرا توس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگی آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لڑکی کے پیچھے اپنی پوری زندگی خراب کرتی یہ بلکل افسوس تو ہوتا ہے ماں باپ کو بھی بہت دکھتی ہیں ایک لڑکی کے وجہ سے لیکن اس نے قدر نہیں کی بس آنکھوں سے میری بہتے ہیں آنسو جب یاد آتی ہے وہ جب یاد آتی ہے وہ اس بندے کی آواز اچھی ہے کیسے بتاؤں جا کے میں اس کو کتنا ستاتی ہے وہ کتنا ستاتی ہے وہ پریشان ہو کے ملے گی مجھے وہ کہا ایک ایسی لڑکی پیشانس کے ساتھ گا رہا ہے جسے میں پیشانس کے ساتھ گا کیا بات بھئی آپ تو مجھے رولا رہے ہو اور مجھے افسوس سب سے زیادہ پتہ کس بات کو ہو رہا ہے کہ اس لڑکی کو جو بھی اللہم یا اس سے خوش رکھیں لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پورا جو ہے ایک انسان جو ہے وہ زندگی اپنی تباہ کر کے برباد کر کے یہاں بیٹھا ہے تو آپ کو خود پہ خود تکلیف نہیں ہوتی ہے ترس نہیں آتا ہوتی ہے تکلیف ترس بھی آتا ہے اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی ایسے برباد کر دی کسی کے لیے محبت میں کیا تینی طاقت ہوتی ہے جتنا آپ کے اوپر اثر ہوا ہے ہوتی ہے جو دل سے محبت کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ایسے ایمویشنل کر دیا آپ نے کوئی حل نہیں سوچا کہ آپ اس کے ساتھ کر ہی لیتے شاہدی شاہد آپ کی زندگی بات جاتی نشو سے بات جاتے آپ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر میرے پاس میرا بیگرانڈ سیٹ ہوتا میرے پاس کچھ ہوتا تو ہو جاتی شاہدی ضرور ہو جاتی تو آپ نے محنت کیوں نہیں کی محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ دو وقت کی روٹی بہت مشکل ہوتی ہے وہی انسان کھا لیتا ہے بس محنت سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہی لیتا ہے وہ آپ سے پیار کرتی تھی جی وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اس نے کیوں نہیں سوچا آپ کے والے بس میں ماں باپ کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کی شادی کرتی اس وجہ سے وہ چھوڑ گی آپ کے گھر والے تو بہت پریشان ہوتے ہوئیں گے آپ کی حالتیں جی بلکل بہت پریشان ہوتے ہیں میری ماں بہت پریشان ہوتی آپ اپنے لئے کچھ بہتر نہیں کر سکتے کیسے کروں بہتر بس ماشاءاللہ آپ کتنی زبردست آواز ہے اگر آپ کی آواز دنیا کو ہم دکھانتے ہیں لوگ آپ کو وائرل کر دیتے ہیں یہ آپ کا نام بن جاتا ہے تو اس سے آپ چھوڑ دے یہ سارا کچھ جی بلکل چھوڑ دوں گا اگر ایسا ہوتا ہے تو چھوڑ دوں گا مجھے اور کیا چاہیے چھوڑ دوں گا کی بات ہے بلکل چھوڑ دوں گا اگر آپ کا تھوڑا سا نام بن جاتا ہے تو آپ چھوڑ دوں گا جی چھوڑ دوں گا نہیں سیرے سے اپنی زندگی شروع کروں گا جی بلکل نہیں سیرے سے شروع وعدہ کرتا ہے کیمرہ ہو نہیں ہے جی میں وعدہ کرتا ہوں پرامس کرتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا اگر ایسا ہو جاتا ہے تھوڑا سے وائرل ہو جاتے ہیں لوگ پسند کر لیتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں تو پھر چھوڑ دوں گا جی بلکل موبائل ہے آپ کے بعد جی موبائل ہے پڑھنا لکھ رہا جانتے ہو جی تھوڑا بہت جانتا ہوں کومنٹس وغیرہ پڑھ لیتے ہو جی پڑھ لیتا ہوں چلے جی میری آپ سب سے گزارش ہے بے شک میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نہ کریں کچھ بھی نہ کریں لیکن یہ بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ایسے ایسے کومنٹ کریں جسے پڑھنے کے بعد بھائی جو ہے وہ نشوں کی لچ سے باہر نکل ہے اور اپنی زندگی سوارت ہے اتنی خوبصورت اس بھائی کی آواز ہے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے بس آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں آرہا کوئی اور آپ سنانا چاہتے ہو کچھ ایک اور کچھ جاتے جاتے ہیں ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائے نہیں مشکل وفا ذرا ٹھہرو یہاں میری آنکھوں میں بستا ہے تیرا جہاں کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا کیا بات جی کیا بات زبر تھا سہیب نام ہے عمر کیا آپ کی 23 سال 23 سال اس لڑکے کی عمر ہے اس کی آواز آپ نے سنی اس کا ٹیلنٹ سن ہے اس کا حرکتیں بھی آپ نے دیکھی ہے کہ یہ نشے وغیرہ پر پڑ گیا لڑکی کی بے وفائی کی وجہ سے تو اگر آپ لوگ جو ہے اس بھائی کی زندگی آگے والی بچانا چاہتے ہیں یا اس کی زندگی سوارنا جاتے ہیں تو برائے میرے پانی مجھے پرموڈ نہ کرے لیکن اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ پرموڈ کرے اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ آگے تک پنچھائے اور اس بھائی کے لیے کومنٹ کرے تاکہ یہ بھائی جو ہے وہ کومنٹ پڑھ کے ان کے در کچھ حوصلہ افسائی پیدا ہو سکے کچھ جینے کی امانگ پیدا ہو سکے کچھ جینے کی امید انہیں جو ہے وہ پیدا ہو سکے امید آپ کو بھائی کی آواز جو ہے پسند ہی ہوگی اگلی دفعہ ملے گی کسی نئی ویڈیو ہے ساتھ اب تک اپنا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا لاپس پاکستان کا اسٹریٹ ٹیلنٹ نشیڑی کہہ کہتے ہیں اس کو گانجا گانجا پینے والا چرس پینے والا بندہ ایک ٹیلنٹیڈ گانا سنگر ہو سکتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا بھائی اس ویڈیو کے اندر وہ سیگریٹ پھینک دیتا ہے جب اس کی انٹرویو کی باری آتی ہے میں تیار پہلے اس کا ایسی سمجھ رہا تھا یہ تو ایسی مزاگ والا ویڈیو ہوگا لیکن یہ سیریس تھا میٹر تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے مجھے اچھا لگا اس کی آواز جو ہے جو بھی نوٹیال کی کوپی سے اچھی لگ رہی ہے مجھے صحیح بتاؤں تو جو بھی نوٹیال جو پاکستانی گانوں کو کوپی کرتے ہیں کہانی سنو بھی انہوں نے کوپی کے آئے بھی حال فلال میں کہانی سنو کا جو بھی نوٹیال سے بیٹر ورزن ہے اس بندے کا میری نظر میں مجھے تو اس کا بیٹر لگ رہا تھا ایک ٹھہراف ہے ان کے آواز میں رکھ کر گھاتے ہیں پیشنس کے ساتھ گھاتے ہیں ورڈنگ کو سمجھ کے گھاتے ہیں تھوڑے سے ورڈنگ کو کہانی سنو میں تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے تھے لیکن سوپر یار سیڈ والی ساؤنگ بھی اچھے گایا انہوں نے شروع میں جو گایا تھا یہ بندہ دل پہ چوٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سب پتا بھی ہے کہ میں برباد ہو چکا ہوں گھر والے پرشانے بیرے ہاں یار کبھی کبھی محبت آپ کو چھوڑ جاتی ہے جب آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو محبت نہ بھی ہو تو کسی کی بھی محبت آپ کو مل جاتی ہے جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس کی مدد کریں اس بندے کی لنک ڈسکرپشن ہے اوریجنل ویڈیو کا اور جتنا بھی سپورٹ کر سکتے ہیں جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کیجئے ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کرنا چاہے تو آپ شیئر کریں کیونکہ اس بندے کی زندگی بچنا ضروری ہے شراب نشا یہ سب چیز سے بچ کر یہ اگر وائرل ہوتا ہے کچھ بنتا ہے ویسے تو یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو چکی اوریجنل میں نے دیکھا ہے یہ بھی ایک وہ ہے کہ اس کو چانس ملا ہے اس زندگی میں 23 سال کا لڑکا ہے بھائی یہ بھی بہت زندگی ہے صدھارے اپنے آپ کو صدھار کر آگے بڑے اور اسٹری ٹیلنٹ دیکھ کر پاکستان کا مزا آیا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی